اسلام علیکم دوستو ایکسرا پاپلر ویڈیو اس کی طرف سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہے خریت اور مذہب میں ہوں گے اگر کسی نے بھی ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے ہیں اگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ویگو تویٹا ویگو اس کے ویل کو سروس کیسے کیا جاتا ہے تو ہم آپ کو یہ ساری چیز آج دکھا دیں تو میرے ساتھ پڑے رہی ہے انٹ تک اس ویڈیو کو دیکھئے ہم ابھی واپس آتے گئے بل دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ویل تویٹا ویگو کا ہمارے ایک استاد ہے انہوں نے یہ کھولا ہوا ہے ابھی اس کو کھولیں گے ابھی تو اور کام کریں گے ابھی اس کے ڈرم کو یہ باہر نکالنے کے لیے اس کو آواش کر رہے ہیں اس تاکہ اس کا زنگ وغیرہ اتر جائے اور یہ آسانی کے ساتھ باہر آ جائے تو ابھی یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ ایک بلڈ لگایا ہے یہاں پر ایک سٹرائک جگہ ہوتی ہے اگر یہ بلڈ لگا کر ہم اسے جیسے ہی کھوماتے ہیں تو یہ جو اس کا باہر والا ڈرم ہے یہ باہر آ جاتے ہیں تو ابھی یہ آسان اس کو کھول رہے ہیں اور ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے آگے کہ کیا ہوتا ہے اور اس کی سروس کیسے ہوتی ہے یہ ٹویٹا ویگو ہے فور وائ فور گاڑی جو ہوتی ہے ٹویٹا ویگو یہ اس کا ویل ہے اور اس کو سروس کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ویل تھوڑا سا اس کی شکایت یہ تھی کہ یہ جام ہے مطلب وہ صحیح طرح سے گاڑی پر لوڈ پڑتا ہے اس لئے گاڑی اپنے فیول ایوریج وغیرہ صحیح نہیں دیتی ہے اور اس کی سپیڈ وغیرہ کم رہتی ہے تو یہ اس کو کھول رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ابھی انتظار کریے ہیں تاکہ اس کو کھول لیں جی تو دیکھ لیں انہوں نے اس کو اپن کر لیا ہے یہ کھل گیا ہے اور ابھی اس کا ڈرم انہوں نے باہر نکال دیا ہے ابھی یہ اندر سے اس کا view ایسے ہوتا ہے ابھی اس سے وہ واش کریں گے اور اس کی صحیح کریں گے اور آگے اس کو آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے پالش وغیرہ ہوگا تو ابھی دیکھ رہے ہیں سارک رات کا ٹائم ہے تھوڑا سا ویڈیو جو ہے وہ کلیر نہیں آ رہی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ برا نہیں لگے گا تو دوستو آئیے دیکھیں اس پر جو ہے وہ اس کی صفائی جاری ہے اور یہ استاد جو ہے وہ ایک تار لے کر جو ہے وہ اسے ساف کر رہے ہیں ابھی یہ جو ہے وہ ڈیزل ہے ان کے ہاتھ میں اور یہ کپڑے سے جو ہے وہ ڈیزل نیچے سے اٹھا کر جو ہے وہ اس کو لگا رہے ہیں یہ اس کی بالکل صفائی کریں گے پہلے تاکہ اس کے اندر جو مٹی ہے جو زنگ ہے جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری کلیر ہو جائیں اور اس کے جو بھی اندر سامان اس کے اندر لگتا ہے اس کے اندر یہ بریک شوز لگے ہوئے ہیں یہ جو اپی جو انہوں نے اس کے اوپر کپڑا مارا یہ بریک شو تھا یہ اوپر جو ہے وہ جو چمک رہا ہے افساد کے لیفٹ اینڈ کے تھم کے پاس تو یہ جو ہے وہ اس کا ویل سیلنڈر ہوتا ہے جی ہاں ویل سیلنڈر ہوتا ہے یہ اور یہ یہاں پر لڑکا اسے دیکھیں آپ چھوٹا اس کو یہ پالش کر رہا ہے کیونکہ جب گاڑی زیادہ چلتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ لکی رہے آ جاتی ہیں اس لیے اس کو پالش کرنا پڑتا ہے تاکہ بریک کی پرفارمنس بیسٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس کی صفائی ہو رہی ہے اور یہ دونوں استاد وہ بڑے زور سے لگی ہوئے ہیں اس میں اور اس کی یہ بلکل صفائی ہو رہی ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ لیں اس کی یہ جو برش ہوتا ہے جسے ہم دانت ساپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ اس کو استعمال کیا جاہر ہے اس کے لیے اور یہ آپ گاڑی دیکھ لیں یہ ویگو ہے اور اس کے یہ ویل کو سروس کیا جاہر ہے جی ہاں بلکل ابھی دیکھیں یہ اس میں شائننگ بھی آ گئی ہے اور اس کی مٹی جو ہے وہ تقریباً مٹی جو ہے وہ اس کی ختم ہو گئی ہے تو ابھی یہ اس کو پھر سے جو ہے وہ بوٹل میں ڈال کر ڈیزل کو جو ہے وہ اس کو پریشر سے مارا جا رہا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ صحی طرح سے جو ہے وہ صفائی ہو سکے دیکھیں آپ پریشر سے اس کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بلکل یہ پاکستان ہے یہاں پر ایسے جگار جو ہے وہ چلتے ہیں اور کیوں کہ یہاں پر پریشر والی کوئی اور چیز نہیں تھی تو استاد نے بوٹل میں ڈیزل ڈال کر اس کو پریشر سے مارا تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ صحی طرح سے یہ جو ڈیزل ہے وہ جا کر اندر صفائی کریں تو دیکھ لیں ابھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے صاف کر لیا ہے اور ابھی یہ کیا کرنے والے ابھی اس کی جو ہے وہ جو ہے انہوں نے ڈیزل لگا ہے اس کو یہ صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور میں بھی جو ہے وہ سرپرائز ہوں یہ دیکھنے کے لئے کہ ابھی یہ کیا کرنے والے ہیں کیونکہ میں بھی پہلی بار فرس ٹائم جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بیلی کو سروس کیا جاتا ہے اور آگے بھی جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ جہاں پر جو ہے وہ اس کے بیرنگ وغیرہ چینج کیا جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اس کا پورا جو اندر سے سسٹم ہے آئی تینک کہ اس کا پیچھے ایکسل جو ہے وہ اس کو نکالا جائے گا اور اس کے بیرنگ وغیرہ چینج ہوتے ہیں تو وہ بھی میں بتاؤں گا اور اس میں کون سے بیرنگ لگتے ہیں کیا نمبر ہوتے ہیں کیا پرائز ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو ہمارے چینل پر آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی جو ہے وہ زبرتس قسم کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جی ہاں بالکل یہ دیکھیں ابھی اس کو یہ صفائی کر رہے ہیں اس کی اور یہ ان کے ہاتھ میں پھر انہوں نے یہ ریکمال اٹھایا ہے اور ریکمال سے جو ہے وہ اس کے جو شو ہے بریک شو یہ پیچھے کے بریک شو ہوتے ہیں دو دیکھیں یہ ایک رائٹ یہ ابھی جو لیفٹ ہینڈ سے صاف کر رہے ہیں یہ ہے ایک کا شو اور دوسرا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ پر ہے یہ بریک شو کی بھی ویڈیو میں آپ کو الگ سے بنا کر دکھاؤں گا کہ یہ بریک شو جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا شیپ کیسا ہوتا ہے تو فیلال جو ہے وہ ہم اسے یہ استاد جو ہے وہ آئی تنگ کے چینج نہیں کریں گے یہ ہی لگائیں گے سیم ٹو سیم ابھی یہ کیا کر رہے ہیں یہ الٹا کیوں لگا جائیں ہیں جی یہ الٹا آئی تنگ کے اس کو پالش کریں گے جی ہاں بالکل یہ اس کو الٹا لگائیں گے اور استاد جو ہے وہ اسے دیکھیں کس طرح سے پالش کر رہے ہیں بلکل یہ الٹا لگا رہے ہیں اس کو نٹ بھی ٹائٹ کر رہے ہیں یہ استاد شاید کوئی گلتی کر رہے ہیں نہیں یار استاد اتنے بڑے استاد ہو کر گلتی کیسے کر سکتے ہیں یہ جو ہے وہ ابھی اس کو آئی تنگ انہوں نے ٹائٹ کیا ہے صحیح سے اچھی طرح سے ابھی یہ ان کی آت میں جو ہے وہ کیا ہے یہ پتھر ہے جی ہاں وہ پتھر ہے جس سے جو ہے وہ چیزوں کی گسائی کی جاتی ہے جی ہاں گاڑی سٹارٹ کروائی ہے ابھی یہ پتھر انہوں نے رکھا یہاں پر اور ابھی جو ہے وہ اس کی پالش ہو رہی ہے جی ہاں بالکل دیکھئے یہ ایک انٹریسٹنگ اور ایک بہت ہی اچھی چیز ہے یہاں پر کیونکہ یہ ویسے ڈرم پالش ہے وہ لیتھ مشین پر جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کو بامن پالش کیا جاتے ہے لیکن یہ ہمارے اس cult اللہ یہ لیتھ مشین پر لے جانے کا، تکلیف نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے وہ ساف کر رہے ہیں مقصد ہے اس کے اندر جو لکی رہے ہیں وغیرہ آ جاتی ہیں یہ ان کو کلیئر کرنے کے لیے اپنے آپ کے اپنے ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں جی ہاں بالکل یہ دیکھیں ہے وہ گاڑی کو اسٹارٹ کر اللے ہیں سٹارٹ کروانے کے بعد انہوں نے یہ پتھر ہاتھ میں پکڑا ہے پتھر سے اس کی صفائی کر رہے ہیں آپ بلکل دیکھ لیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سی یہ ایک چیز ہے آئی تنک کہ آپ نے شاید پہلے نہ دیکھی ہو ابھی یہ انہوں نے رگمال اٹھایا دوبارہ سے تاکہ وہ پہلے جو اس نے مین جو اس کے اندر لکیریں تھی وہ ختم کی ابھی یہ پتلی سی لکیریں ہیں جو باقی رہ گئی تھی وہ اس رگمال سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ دیکھیں آپ پہلے لڑکی نے اس کو صاف کیا چھوٹے میں اس کے بعد جو اس آدھ نے اس پہ پتھر مارا اس کے بعد ابھی آخر میں جو اس پہ رگمال مار کے اس کو بلکل صاف کر دیا ہے یہ چمک گیا بلکل یہ کلیر ابھی اس سے صاف کریں گے اسے کپڑے سے اور آئی تنک ابھی یہ کھول رہے ہیں جی ہاں بلکل اسے کھول رہے ہیں یہ واپس کھول رہے ہیں اس کو اور ابھی جو ہے وہ اس کو وارسی پٹ کریں گے جی ہاں بلکل دوستو یہ چیز یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا موٹا سا سروس ہے ویل کا اور اس میں جو ہے وہ جب یہ ڈرم کھولتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ کی بریک شوز قتم ہے تو وہ لگائے جائیں یہ ڈرم کو لگا رہے ہیں یہ ڈرم کو بلکل بٹھا رہے ہیں استاد دیکھیں ابھی یہ ڈرم لگے گا اور یہ اس کو بٹھا رہے ہیں اس کے اندر ابھی یہ اس کو کیا کرنے والے ہیں ابھی یہ اس کو ابھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ کتنا ٹچ ہو رہے ہیں ابھی یہ یہاں پر اس کی سیٹنگ کی گراری ہے یہ اس کی سیٹنگ کو بھی میرے خیال سے تھوڑا نیچے رکھ رہے ہیں یہ پھر سے اس کے اندر لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ بلکل ٹچ تو نہیں ہے یہ آئی دنگ کہ دوبارہ سے اس کو کھولیں گے کیونکہ یہ زیادہ ہی کچھ تچ ہو رہا ہے دیکھیں آپ ابھی یہ پھر سے تھوڑی چیز کی سیٹنگ اور نیچے گرائیں گے یہ اس کی سیٹنگ گرائے اور ابھی جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ لگایا ابھی یہ چیک کر رہے ہیں اس کو کہ یہ بلکل کلیر ہے یہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی یہ سیٹ ہو جاتا ہے یا پھر یہ کیا ہوتا ہے ابھی کیا ہوگا آگے ابھی یہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ نورملی چڑھ رہا تھا انہوں نے سیٹنگ کو اوپر چڑھایا ہے تک کہ یہ فکس ہو کے کھڑا ہو اور بریک جو ہے وہ ایک دم سے اچھا لگ جائے یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو فکس کر دیا ہے ابھی بٹھا رہے ہیں اس کے اندر جی ہاں اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر بٹھا دیا ہے یہ آپ کا ڈھم جو ہے وہ واپسی فٹ ہو چکا ہے ابھی یہ کیا کر رہے ہیں پھر سے کھول رہے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی پتا چل جائے گا آئی ٹھنگ اس کو واپسی کھول رہے ہیں یہ سیٹنگ کچھ زیادہ ہی انہوں نے آگے کر دیتی ہے ابھی اس کو واپس کریں گے کیونکہ ویل جو ہے وہ جام ہو گیا تھا اور یہ گھوم نہیں رہا تھا صحیح سے پھر جو بریک شو ہیں وہ بلکل اس کے ساتھ تچ ہو چکے تھے ابھی سیٹنگ کو جو انہوں نے تھوڑا تھا واپس کیا ہے اور ابھی جو ہے وہ پھر سے اس کو لگا رہے ہیں جی ہاں دوستو یہ ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک نوٹ کرنے والی کہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں ابھی بالکل نارمل آ رہی ہے جا رہی ہے اور یہ جو ہے وہ پلیٹ ابھی اس کو یہ گھما رہے ہیں تھوڑا سا ایسے شروعات میں ایسے جام ہوتی ہے جب تھوڑا تک بھوم جائے گی تو پھر یہ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی جی ہاں بالکل یہ دیکھ لیں آپ یہ آپ کا جو ہے وہ آئی تنگ کہ یہ سروس ہو چکا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ اس کی ائر نکال رہے ہیں جی ہاں بالکل اندر پائپوں کے اندر جو ائر ہے وہ نکال رہے ہیں ائر نکالنے کے بعد جو ہے وہ یہ گاڑی بالکل تیار ہو جائے گی مظہر اس کا ویل جو ہے وہ صحیح نارمل ہی اپنی پوزیشن پر آ جائے گا تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اور یہ جو ہے وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں